میں سب کو یہ محسس دینا چاہتی ہوں کہ میں یہاں پہ لیگل طریقے سے آئی ہوں اور میں اپنی پلاننگ سے آئی ہوں میں جس سے بات کرتی ہوں وہ لوگ بہت اچھے ہیں پتان ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ تو ایک دم شاک ہو گیا ہوئی سب بہت کچھ سمجھوں اور میں نے کہا سادھی کر رہی ہے کریں نا سادھی تو نہیں کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک اور بہت انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ یہ خدمت میں حاضر ہوئے ہیں دوستو اگر ہم یہ کہیں کہ سیما حیدر 2 سٹارٹ ہو گیا ہے تو بہت حیرانگی کے بات نہیں ہوگی کیونکہ راجستان کی ایک لڑکی انجو جو شادی شدہ ہے اور وہ بھی اپنے پتی سے جو ہے پرمیشن لے کر گئی کہ میں اپنی دوستوں کے ساتھ دھومنے جا رہی ہوں اور اس کے بعد وہ پاکستان پہنچ گئی ہے کسی لڑکے کے پیار میں جس کا نام نسول اللہ بتایا جا رہا ہے اس کا شنافکار بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پتی کا بیان ساری چیزیں ہم آپ کو دکھائیں گے اور پھر ہم آپ کو دکھائیں گے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا ان شادیوں کے بارے میں کیا کہنا تھا اور ہندو مسلم شادی کے بارے میں اور ہندو مسلم کنسپ کے بارے میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں آج کی سوڈیو میں تھوڑا بہت گھر پہ میں نے بتا رکھا تھا میں ایسے کسی مسلم فیملی ہے اس سے بات کرتی ہوں اور ابھی سے نہیں کافیسہ اس سے جانتی ہوں ایسا ہی ہے اور یہ اچانک نہیں ہوا ہے دو دن کی پلاننگ نہیں ہے اور سارا دیگل ہی آئی ہوں میں اور کافی تائم لگاتا ہے باسپورٹ بنانے میں بھی ویزا بھی لیا ہے میں نے اس طریقے سے آئی ہوں اور جیسے آئی ہوں بس ویسے بھی باپس بھی آ رہی ہوں میں ابھی دو تین دن میں بس بھی بلکل صحیح بات ہے آپ کی کمبہ پھوڑا سوچنے میں لگتا ہے اور میں سے ویزا آفیس آرتے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کو گھومنے کے لیے وہی جگہ کیا اور کنگ چلے جاؤں کسی جگہ جانا ہے میں نے کہا ہاں سارا کیوں پاکستان بھی بہت خوبصورت جگہ ہے ایسی بات نہیں ہے لوگ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہیں پر میں اس سے بات کرتی ہوں وہ لوگ بہت اچھے ہیں پتان ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور ہمیں اچھا آئی ہوں یہاں فرمالٹیز کی بورڈر پر مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ جس جگہ پہ جا رہے ہو دین میں آپ پر دین میں ہو میں تو انہوں نے یہ کہاں کہ آپ انفروم کر دینا فرمالٹیز کی بھی کیا میں نے وہ کر دی اور پھر انہوں نے بولا یہاں کی جو یہاں کی ہوتی پر انہوں نے یہ کہاں آپ کو کوئی سیکرورٹی چاہی آپ یہاں کے گھومنے جاتے ہو تو آپ لے سکتے ہو میں گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں نے بھیجا لگا دیا اور میں وہاں جا رہی ہوں میں نے یہ تھا کہ میں وہاں چلی جاؤں گی تو میں بتا دوں گی اور میں آج ہوں گے لیکن کی اگر میں بتاتی تو وہ ہی کہتے کہ ہوں جانا اور میرا بس یہی مقصد ہے یہاں پہ کہ یہاں کوئی ساتھی بھی اٹینڈ کرنی تھی اور یہاں پوری فیملی سے میری بات ہو کتی تھی یہاں پہ سارے اور اسی لیے بس سی آگی اور کچھ بھی نہیں ہے سر صرف یہاں ایسے ایک پرینڈ اچھے دوست کی ترہ ہے اور ان کی پوری فیملی سے بات کیتے اور ان کے نیم خانون بہت سٹیک ہیں ایسے کسی کو تنمی نہیں کرتے کہ بس آگئی لڑکی ہے تو بس ایسا میں نہیں ہی ہاں پہ بہت اچھے سے رہ رہے ہیں بہت عورتیں ہوں گھر میں سب بہت اچھے سے رہتے ہیں سب بات رہے ہیں بہت پیار سے رہتے ہیں اور پتہانے بہت اچھے سے ہی رہے ہیں ہر کس کی لیے میں سب کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ میں یہاں پہ لیگل طریقے سے آئی ہوں اور میں اپنی پلاننگ سے آئی ہوں یہ کوئی دو دن کی بات نہیں ہے کہ میں اچانک سے آگئی ہوں اور میں یہاں پہ سیف ہوں کوئی دکت نہیں ہے اور جیسے میں آئی تھی اور ویسے میرا جانے کا پروسس ہے اور میں واپس بھی آ رہی ہوں بس دو تین دن میں میں پہنچ جاؤں گے اور میری سب سے ریکویسٹ یہ ہی ہے سارے میڈیا والوں سے سب سے کہ پلیس آپ میرے رستہ داروں کو اور گچوں کو پریشان نہ کریں بس یہ ریکویسٹ ہے ان کو پریشان نہ کریں جو کچھ بات کرنی ہے مجھ سے بات کریں مجھے کونٹے کیجئے میں لائن پہ ہوں ہر ٹائم وہ فون آیا تھا تو فون میں نے اٹین کیا تھا تو بولی تھی میں ریال بتاؤں سب سے کہا ہے میں نے وہ بتائی لہوان کل پتہ چلا سام کو آپ تو اگر دم شاک ہو گیا ہوئے سب بہت کچھ اور ایسے گھر سے کتنے دنوں پہلے نکلی تھی کیا کہتے ہیں کیا بول کے نکلی تھی وہ بولی تھی کہ جب پوری جاؤگوی ہم نے کہا ہے ہم نے سہلی رہتی اس ہی کیا رہا ہوں یہی بات ہوئی تھی تو یہ جو نصر اللہ نام کے شخص کی بات سامنے آ رہی ان کے بارے نصر اللہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں یا انجو نے جب آپ سے باتشید کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ کیوں پاکستان آئی نہیں نہیں کچھ یہ نہیں بتائی میرے کو نہیں یہ کچھ نہیں بتائی وہ بولی دوست کیا ہے میں نے سہلی کیا یہی بات ہوئی یہ تو بول کے گئی تھی لیکن جب انہوں نے یہ بتایا کہ وہ لاہور میں جیسا آپ بتا رہے ہیں تو کیا کچھ انہوں نے بتایا تو آپ نے پوچھا کہ بھئی میں نے وہاں کیوں گئے کس ملنے گئے تب انہوں نے کیا بتایا میں نے بات کولنگ کی تھی نا ڈیڑھ بجے پھر اس کے بعد ایک ڈیڑھ بجے تو میں بولا کہ کب آنے گا ہے دو تین دن بعد کہ یہاں میڈیا میں ہاں ہو رہی ہے ڈیلی ہو رہی ہے بچوں سے ڈیلی ہو رہی ہے ہم سے بھی ہو رہی ہے جاکہ نائک سے میرا کوسٹن ہے ہر دھرم میں یہ بولا گیا ہے سادھی کرنے کے لیے لڑکا اور لڑکی کو پراکتو بہش کو ہونا چاہیے یعنی بالک تو دکھا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے مسلم لوگوں کے لیے کہ مسلم لڑکا اور لڑکی کو سادھی کرنے کے لیے گھر کے بجرگ سے اجازت لینا پڑتا ہے مگر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ یہ بالک گھر سے بھاگ کے اپنا بجرگ سے اجازت نہ لے کے دوسری جگہ جگہ سادھی کرتا ہے اور وہ شادی ہوتا ہے کسی مسجد یا کسی امام کے پاس یہ صحیح ہے یا غلط بیشترین کو دو سوال تھا پہلا سوال کہ اسلام میں شادی ہونے کے لیے لڑکا اور لڑکی بالک ہونا ضروری دوسرا سوال کہ آج کل بہت سے نوجوان بالک لڑکا لڑکی گھر سے بھاگتے ہیں یہ ضروری ہے کہ ماں باپ کی اجازت لینا چاہے شادی کے لیے بھاگ کے پھر مسجد میں شادی کا دیکھا تک سہیے بھائی صاحب اسلام میں ماں باپ کی اجازت فرض نہیں ہے بہتر ہے اگر آپ والدین کی اجازت لے کے شادی کرتے ہیں تو بہتر ہے فرض نہیں ہے یہ میں نے میرے تقریر میں بھی کہا ہوں تقریر میں کہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا سائی بخاری میں جلد نمبر سانت کتاب النکاح باب نمبر تیالیس سوٹی تری حدیث نمبر سکسٹی نائن اناتر ایک عورت آکے اللہ کے رسول سے کہتی ہے کہ میرے والد نے میرے مرضی کے خلاف میری شادی ایک مرد سے کی اللہ کے رسول نے ایک شادی توڑ دی تو والدین کی اجازت فرض نہیں ہے لیے تو بہتر ہے فرض نہیں ہے میں نے تقریر میں بھی کہا لیکن اگر لڑکی چاہتے ہیں کہ میں شادی نہیں کرو تو کوئی بھی والدین اس سے زبردستی نہیں کر سکتا نہ باپ نہ ماہ اگر لڑکا چاہتا ہے کہ میں شادی نہیں کرو تو کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتا اگر میاں بیوی راضی تو کیا کریں گا قاضی میاں بیوی راضی ہے لیکن صحیح طریقے سے لفڑے کر کے بھارا بھاگنا نیچے وہ حرام ہے اسلام میں ہوتا ہے کہ نوجوان لوگ کالج میں ملتے ہیں لفڑے کرتے ہیں بھاگتے ہیں وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے اگر لڑکا لڑکی ملتے ہیں کالج میں دن لگایا ہے ایک حدیث ہے تو پری کیا چیز ہے یہ کہاوت ہے تو کیا ہوتا ہے انہوں ہجاب کو توڑتے پچھر دیکھنے ساتھ میں جاتے مستی کرتے پیار ہو جاتا ہے پھر گھر سے بھاگتے تو وہ بھی غلط ہے آپ سمجھے نا تو انیسیسری بنا کوئی وجہ لڑکا لڑکی کا ملنا بھار نامیرم یہ حرام ہے اگر کوئی جانتے اچھا لڑکا ہے کہ سنا ہے اپنے ایک اچھا لڑکا ہے عزت دار ہے تو اسے پیغام پوچھو صحیح طریقے سے اپنے والد کے سوز اس کے والدن کو پوچھاؤ ملو بات کرو پیکی کرو نو پرابلم لیکن اکیلے جا کے گارڈن میں بیٹنا اسلام علیکم میرا نام علطاف شیخ ہے میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کے حساب سے لڑکیوں کو لڑکیوں کو لڑکیوں کی اجازت ہے اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لڑکیاں نہیں ایک منٹ میرا سوال دوسرا ایک منٹ کی وقت نہیں ہے میں بس وقت ہی گلت ایک سوال پوچھئے دوسرا سوال کی لینڈ کی پیچھے جائیے لینڈ کی پیچھے جائیے وقت رہا تو انشاءاللہ میں جواب دوں میرا سوال تھا کہ اسلام میں شادی کے پہلے لف کرنے کی اجازت ہے کہنے میں ایسے کہتا ال بی ڈبلیو ال بی ڈبلیو لف بی فور ویڈنگ ال بی ڈبلیو لیک بی فور وکیٹ نے کرکیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں لف بی فور ویڈنگ کی بات کرتا ہوں کہ اس کی اجازت ہے کوئی اسلام میں there's nothing like love before wedding اسلام میں عشق کرنا شادی کے پہلے اجازت نہیں اور ایک کہوت ہے it is better to love the girl you marry rather than marry the girl you love it is better to love the girl you marry جو لڑکی سے شادی کرو اس سے محبت کرو بہتر ہے بنیز بات جس لڑکی سے محبت کرتا اس سے شادی کرو اگر لیلہ مجنو کی شادی ہوتی تھی تو شاید دوسرا گھر کے حالات کے وجہ سے کیا ہوتا اللہ عالم تو جہاں تک کہ حالات ہے ایک ہاتھون اور ایک مرد کو ایک لڑکی اور لڑکے کو اپنا جوڑی چننے کی زادت ہے حالات کہ اللہ کے رسول نے کہا ایک صحابہ آتے بولے میرے کل شادی ہے تو انہیں کہا کہ آپ نے لڑکیوں کو دیکھا اور نہیں تو جا کے دیکھو لڑکیوں کو دیکھنا سنت ہے تو لڑکی کو اپنا شوہر چننے کی پوری زادت ہے لڑکے کو اپنی بیوی چننے کی زادت ہے چون سکتے لیکن شریعت کے دائرے میں شادی کے پہلے بات بھی کر سکتے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ نو پرابلم لیکن جب لڑکا لڑکی بات کر رہے اس کے ساتھ میں ایک مہرم ہونا ضرور ہے لڑکی کی لڑکی کا بھا ہونا چاہے یا لڑکی کی والدہ ہونا چاہے یا لڑکے کا والد ہونا چاہے یا والدہ ہونا چاہے کیونکہ اگر کوئی مہرم ہے تو اُلٹ پٹا سوال جواب تو نہیں کروں گا رامن ڈائرے میں رہیں گے نئے نئے لڑکی کے ساتھ پچھر دیکھنا جانا چاہتا ہوں اور آخری سیٹ میں بیٹھنا چاہتا ہوں یہ اضادت نہیں ہے اگر آپ کو کوئی آپ کو علم ملا ہاں ایک لڑکی ہے یہ کالج میں بہت پریزگا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو پیغام پوچھاؤ صحیح طریقے سے اللہ کے رسول نے کہا کہ شادی کرنے کے لیے انسان اپنے جوڑے میں چار چیز دیکھتا ہے نمبر ایک بیوٹی کتنا بیوٹی فول ہے کتنی خوبصورت ہے یا خوبصورت ہے ہینڈزم ہے نمبر دو ویلت کتنا پیسہ ہے نمبر تی نوبلیٹی کون سے کھاندان جاتا ہے نمبر چار ورچیو بات اچھے عمال اور سب سے بہتری نے ورچیو تقوی اچھے عمال افسوس کی بات ہے زیادہ لوگ بیوٹی این ویلت بینک بیلن دیکھتے ہیں بیوٹی رکھتے ہیں دیکھنا چاہیے تقوی تو اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک لڑکی ہے جو اچھے تقوی متقی ہے اور آپ اس کو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو صحیح چینل سے آپ اپنے والدین سے کرو اپنے رشتہار سے کرو ان سے رشتہار سے ملے آپ بیٹھ کے بات کرو ایک بار ملو دو بار ملو تین بار ملو ملنے کی ممانیت نہیں ہے پوچھو بھائے کیا غنہ چاہتے ہیں سب پوچھ سکتے ہیں لیکن اسلام کے دائرے میں آپ یہاں بولیں گے وہ اپنے ہشاب میں رہیں گے نکاب کرنا فرض نہیں ہے اسلام بولیں گے نہیں میں چاہتا ہوں گے میں آپ کو اللہ پوست میں دو خود ہوئے یہ اجازت نہیں ہے آپ بات کر سکتے ہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پوچھئے اس کے بارے میں علمی بات کے بارے میں نو پرابلم بات کر سکتے ہیں لیکن ساتھ میں محرم ہونا چاہئے کونہ کون دوسرے آپ میں رہے میں نہیں مل سکتے آپ تو اس کے درمیان اگر آپ کو پتا چلے کہ ایک خاتون ہے جو متقی ہے یا ایک جن جانے کے ایک انسان متقی ہے اور ان سے شادی کرنا چاہتے تو صحیح طریقے سے بالکل کر سکتے یہ اجازت ہے لیکن گمنا پھرنا اور گیر اسلام میں کام کرنا یہ حرام ہے